یہاں پر ایک فریکوینسی ہے شاہ صاحب کی علیہ السب علی بھائی کی یہاں پر ایک فریکوینسی ہے یہ فریکوینسی قدرت کو پسند ہے جو اس فریکوینسی کے خلاف جائے گا قدرت راستہ ان کا الگ کرنے باتا ہے اس فریکوینسی کے ساتھ جائے گا اللہ اس کو محراج پر پہنچا ہے یہ فریکوینسی انسانیت کی ہے یہ وہ فریکوینسی ہے جس پر اللہ کے بڑے بڑے بندوں نے اپنی جس طریقے سے واصف علی واصفت ہے ان کی لاکھوں اور خرونوں لوگ ہیں اور ان کی فلسفے اور کوچ جو اتار جاتی ہے وہ ڈیریکلی جاتی ہے عشق رسول سے اور اللہ تعالی کی جو ایک فلسفہ ہے خطریک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں وہ چیدیں ہیں جو آپ کو ممتاز بناتی ہے کیا کرتی ہے ممتاز بناتی ہے کوشش کریں کہ اس کو ایسے لیول پر اس کی گروپ اسی ڈیولپ کر دے کہ آنے والے وقتوں میں جہاں جہاں پہ آپ پہل جاؤ تو یہ باقی کے یونٹس آپ کی کردار سے نکلیں آپ بھی اگر چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں کوئی چھینج آ جائے تو اس ایک یونٹ کو کھانیاتا ہو ادھر بہترین ہیڈ ٹیچر بن جاؤ دس کالجز کے ہیڈ ٹیچر آپ بناؤ بہترین انسٹرونٹ کاؤنسلر بن جاؤ اس ان خواہ میں دس کالج کی انسٹرونٹ کاؤنسلنگ آپ نے کرنی ہے سب سے بڑی بات کہ یہ جو خیر کا چشمہ آ رہا ہے یہ جو فکر یہ لوگ آپ نے کر رہا ہے ہمارے ہاں یہاں پر روگوں کے اندر یہ تمزیلی آئے یہ نکل سے آزاد ہو جائے گی حال اپنا حقیقت میں آزاد ہو جائے گی حال چارجنز لینے سے آزاد ہو جائے گی بچوں کو مٹیریلائز کرنے سے آزاد ہو جائے گی اس میں شکلت ہوگی اس میں مشکلات ہوگی راو مٹیریل میٹرک کے بعد جو مل رہا ہے وہ موک سے جرندہ اصدہ ہو سے دانی مکلے کی لگی لیکن اگر آپ لوگ پلین کرو اس کی لیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے شاہدے ہیں وہ پونے کے لیے ہیں ان کو آگاہ جگہا ہے ان کو سٹس نہیں کنا لے ان کو ریل میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دے اور پھر ان کو جو ہے ایک رول موڈل کے طور پر مارکٹ میں دے اور اس باہر کو اس خیر کے چشمے کو بہائے یہی خیم دستا ہوں کہ آپ ادھر سے پہ تینیر کو آماد کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ کچھ ٹیچر ڈزارڈ ہو جا کے ہیں they teach in that college then they go to somewhere else then they go to somewhere else then they go to somewhere else then they go to parallel ڈی اٹھرگی ڈی اٹھرگی ڈی اٹھرگی ڈی جڑے لگا ہوا اور یہ جڑے لگے کہ جب آپ سک ایک اہت کی پجدی اس طرح تو آپ سک ادارے کی سائکولوجیکل جو فیاب سے اس ادارے کی پیچھے جو سائکولوجی ہے جب اس پر سب بیعت کروں گے اور اس بیعت کو سب این ہی رفتار میں آگے پروسیڈ کروں گے اور اس میں کوئی کتا ہی نہیں کروں گے اور اس اہت کی بار بار جب تجدید کروں گے تب اللہ 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 کرے گا کیا کہ اس ہی کو اس ایک انسٹوشن کو اس ایک کالج کو اس وائر گروپ آف کالج اس یونٹ کو اللہ اتنا فرتائل بنائے گا کہ آنے والے پانچ سال بار پوری پختلخواہ میں جتنی کالجت بنے گی وہ یہی سے نکلے گی اور وہ تمہارے وجود سے نکلے گی وہ ٹائم ہوگا کہ پھر آپ بیٹے ہوئے ہوں گے اپنے ایک آفیس میں اور دس کالجت کو منیج کر رہے ہوں گے بہترین ملوان ہوگے بہترین مراحل ہوگے آسانیہ ہوگی اور آپ کو ایک بہترین کیریئر مل جائے گی لیکن اگر انسٹوشنل سائی اولیشی کو ورے پانچ کیا اگر انسٹوشنل مائن سیٹ جو آپ کے پرنسپل ساتھ جس انداز سے زدارے کو اگزسٹ اور پروان چھلا رہے ہیں اگر اس کے ساتھ کلیش کو ٹھانی گئے خود کو عارضی سمجھ گیا بس ای وی ای فیچر ہو گیا ہوں اگر یہ کر لی تو پھر خود رکھ یاد رکھو حلال اور حرام کو ایک ساتھ نہیں رکھتی حلال کو حرام سے جدا کر دیتی ہے پھر کڑے لائن لگ جاؤں گے پھر ایکسائٹ پہ ہو جاؤں گے جس اب تک آپ کی پرنسپل کی سائکولوجی میں نے یہ کچھ گھنٹوں میں سٹڈی کی ہے آپ یقین کریں یہ تین سیکٹر ابھی میں نے ان کو بتا دیا کہ اگر آپ نے اس خیال کو ساتھ لے کر دے میں گارنٹی سے کہیں تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا کیونکہ اللہ اللہ والوں کے ساتھ ہے اللہ کبھی اس بندی کا ساتھ نہیں دیتا جو جو حالت جنگ میں ہو جو انسانیت کے دشمن ہو اللہ کبھی ان کے ہیلپ نہیں جاتا تو چھوٹی سی ٹیم ہے آپ اس میں سیکٹرنا ہے آپ اس میں کٹے ہو جاؤ خم بیزن اللہ اللہ کے نام سے ہوت جاؤ اپنی خواری کے ساتھ ایک سیکولوجی ہے تو یا اللہ تمہارے لیے صدر ہو یا اللہ میں تیس ہزار سنپال لے رہا ہوں پچیس ہزار لے رہا ہوں سپاری میں پچاس کی گھروں بچی تمہارے کاؤڑے لائے یہ بہتا ہے یہ لفنگ بنو کیرنگ بنو دل سکرین پر سکوٹ یہ چھوٹی سکی یہ جو کافلہ ہے میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں خیر کا وہ چشمہ آ دیں گی اوری پھرکن فاکت تک بھی بڑے بچے بڑے بچے آپ کے انتظار لیں کہ آپ آنے والے رول گئے لٹ گئے پڑ گئے نکل جھکر ان پورے اس قسم کی معاملات ہوں ہمارے بہت بڑی کیپ نسل ایسی جل پہ ہی ہے کہ رگا ہو کر لکا ہو گئے اللہ انتظار کیونی حاو چین موسیقا موسیقا